ہم آپ کا اور آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اس وقت کوویڈ 19 کو لے کر کے صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور وہیں دوسری طرف یہ بات بھی واضح کیے دیتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے میں اس وقت کل ملا کر کے جو صورتحال ہے اس کو لے کر کے کئی چمیں گویاں ہو رہی ہیں کئی جگہ پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوویڈ 19 کو لے کر کے سرکار کچھ بڑے فیصلے لینے کے لیے تیار ہے وہیں دوسری طرف سے آپ کو یاد ہوگا کہ آج لیکنٹ گورنر منوج سنا کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے بتایا کہ کوویڈ 19 کی بڑھتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر کے گاڑیوں کے اندر جو کیپیسٹی ہے جو مسافر گاڑیاں ہیں آپ کو اچھی طرح سے بتائے دیتے ہیں بسے ہیں چاہے میٹادارز ہیں یا دوسری بڑی گاڑیاں ہیں جن کے اندر مان لیجے کسی جگہ پر چوبیس ہواریاں بیٹھتی تھی تو وہاں پر آپ صرف بارہ ہی بیٹھیں گی یعنی کی کوویڈ 19 کو لے کر کے صورتحال جو انداز بدر رہی ہے آئے روز اس کی کروٹیں بدر رہی ہیں اور اس طرح سے ساڑھے چھے سو سات سو کے آنکڑے کو کشمیر خطہ اور اسی طرح سے مکمل طریقے پر آپ جمہو خطہ بھی اس میں ان والوں ہو رہا ہے دلی کے اندر کوویڈ 19 کو لے کر کے جو بتر صورتحال ہے جس میں انہوں نے لاکڈاؤن کی کیا لیکن یہاں کل ڈیپٹی کمیشنر سیری نگر ڈاپٹر ایجاز اصد نے واضح کر دیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ لاکڈاؤن نہ کیا جائے لیکن دوسری طرف سے یہ بات کہہ دینی سرکار کی طرف سے اور ٹویٹ آنا کی پارچلی شاپس کو کھلا رکھا جائے گا یعنی کہ ایک حساب سے یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح پرانے لاکڈاؤن میں آدھا بازار کھلا رہتا تھا آدھا بند رہتا تھا گو ہمارے قدم ایک مرتبہ پھر کوویڈ 19 کی صور جو اس وقت انتہائی سٹرین بڑھ رہا ہے اس سٹرین میں جا کر کے کہیں نہ کہیں پہ یہ اندیا دے رہی ہے کہ شاید برابر یہ تلوار جو ہے ایک مرتبہ پھر کاروباری طبقے پر ہی گرے گا اس کو لے کر کے آج ٹریڈرز کی طرف سے یہاں پر ایک پریسر بھی دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھلے ہی سرکار کسی بھی طریقے سے پابندیاں مومنٹس پہ رکھے لوگوں کو ایس او پیز اپنانے کے لیے کوئی بھی سختی برتے لیکن کسی بھی طریقے سے ب بازاروں کو بند نہ کیا جائے اس حوالے سے ٹریڈرز نے اپنی تشمیش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ لاکڈاؤن کے اندر جو بھی مصیبتیں جیلنی پڑی جتنے بھی کرزے چڑے جو بھی بچے تعلیم سے محروم ہوئے جائے جو بھی لوگ اپنی جوان سال بچیوں کے مہنڈی لگے ہاتھ بھی ان کی تمنائے پوری نہ کر سکے اس وقت بھی سرکار کی طرف سے ان کے لیے کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کی گئی ان کی بازا بات کاری کے لیے کوئی ق سلیوشن نہیں ہو سکتا ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ لالچو کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لاکڈاؤن کو لے کر کے یا امکانی لاکڈاؤن کو لے کر کے جہاں دیویجنل کمیشنر کشمیر ہے ان کی طرف سے ابھی کچھ دیر بعد ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے یہاں پر کچھ ہمارے بزرگ دوست بھی کھڑے ہیں کچھ ایسے مہروان بھی ہیں جن سے پوچھے کی کوشش کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ لاکڈاؤن جیسی صورتحال پیدا ہوت سلیوشن نہیں ہو سکتا ہے اچھو یہاں گیر تھا ہون بیچو ہی ستیوت چاہت باکشن یا لاکڈاؤن چینامی ہو کر دیا ہے یو سپیتم لاکڈاؤن گو تاتمز یو دکاندارن سختی آئے یتکان آم انسان باند گو دکان ملازیم ہو ستمیس رو تنکہ جاری مگر آم کاروبری تبک یو سوس یا مزور انسان ہو سکو بلکل تباہ تو ہوت کیا چھو انکرس کی یو سو انکرس کو وید نینٹین آندھے پھلانچ دکانان اندر کیا انتظام چلال چوکا سندر یا باک کی مسئول جائیں تو ایک سکتا ہے 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 سکتا سکتا ہے 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 س اگر پاکک ختم گاستی آج کار ہو باہنی پاکک ختم گاستی بولتی اچھا لگن فاکت دولے کارو باہ پر کچھ چایت اکثار لوگ چھو متب تیو چھو کہ انسان باد رومیز پاکا چھو انسان بچان چھو جنسا وچھا چھو کنجا میڈیا بول در آیا تو چھو کنجا کھا کرا انسان بس دنسی ماس کھلا چھو اوار آگر مچھو جنس بڑا سحالت آسان نیما اگر من پاہنین محصورت جا اقتصاد یاد بچاویں گے تو کشیر جا بچاویں گے کیونکہ ایک بیرین زیادہ لگڈاونا توسا باسا کہ آنگی کینکہ کوئی اس نوجہ آنے چھویں گنام رو گھر نہیں تو اس چیز رہنے تو تیار کرسو کیا ہم اس کی تیار رہا ہے ہم اس کی تیاری رہا ہے ہم اس کی تیار کی طرح ہم اس کی تیار رہا ہے اب اس لگژاونا رہا ہے موسیقا 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 کریں گے کہ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی بدتر صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ نہ صرف یہاں پر ایسو پیز کو اپنائیں بلکہ سرکار کو کسی بھی طریقے سے مجبور نہ کریں کہ وہ آپ پر اپنی من مانی کہیں پہ تھوپ سکے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ٹویٹس کے ذریعے آ جاتا ہے اور بنیادی جو گراؤنڈ زیرو پر صورتحال ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے نوجوان طبقے سے بھی گزارش کریں گے کہ کوویڈ نائنٹین کا سٹرینج جو ہے اٹھارہ سال کی عمر سے پلس لوگوں کو آپ زیادہ اثر کر رہا ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آر بارن ہو گیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہوگا یعنی کہ سن دو ہزار پچیز تک ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین جس طرح سے اندھیے سائنٹسٹس کی طرح سے ظاہر کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی مکمل علاج آنے والا نہیں ہے ویکسین بھلے ہی آپ کا ایک شیلڈ ہو سکتا ہے جہاں بھی آپ کو ممکن ہو سکے اور ویکسین کا استعمال کرئے اور گاڑیوں کے اندر آپ بیٹھے آپ کسی بھی جگہ آپ اس میں بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے گھروں کے اندر بھی مہمان نوازی کم کریں بہت کم زیادہ لوگوں کے گھر جائیں اپنے گھر بھی مہمان نوازیاں بڑی کم کریں اور اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ اس وقت اسپتالوں کے اندر بھی صورتحال کافی زیادہ ابتر ہے ابھی کل کی ہی بات ہے بتایا جا رہا تھا کہ ایسے میں جس اسپتال اور سورا میڈیکل انسٹیوٹ جیسے بڑے اداروں کے اندر بھی آکسیجن اور بیٹھ کی انتہائی کمی ہو رہی ہے جس کو لے کر کے ایک پریشانکن صورتحال ہے اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ماسک کا بازاتہ طور پر استعمال کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی اس قوم کو بھی بچائیں اور لاگ داؤن کی تلوار بھی ہمارے سرو پر نہ گرے کیوں موسیقی موسیقی